بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسم کی مختلف آوازوں کی انگلیش اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے مختلف آوازیں جو جسم سے نکالی جاتی ہیں جیسے ہم اگر آرے کرتے ہوئے آواز نکالتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سائی آہ بھرنا یون جمائی لینا انگلیش میں جمائی لینے کو کیا کہتے ہیں یون برپ یا بیلچ برپ یا بیلچ کو ڈکار لینا سنیپ دا فنگرز چھٹکی بجانا سنیپ دا فنگرز انگلیش چھٹکانا کیا کہلاتا ہے کریکنگ دا نکالز کریکنگ دا نکالز ہکپ ہچکی لینا ہکپ بلو بلو بھوک مارنا سنیز سنیز چھینکنا گروان گروان کرانا چھینکنا گروان کیا چھینکنا چھینکنا خیلی ڈیگل لاف ویسے ہسی ہسنا گگل زور زور کے ہسنا مطلب کیا ہے ہسنا ویسپر خسر خسر کرنا مطلب جو آرام رام سے جو ہم بات کرتے ہیں کان وغیرہ میں اکثر تو اس کو کہتے ہیں ویسپر ویسل سیٹی بجانا ویسل سنور خراتے لینا گراؤل گراؤل گرجنا سلرپ کھانے پینے کی آواز کو کیا کہتے ہیں سلرپ پینٹ ہاپنا جیسے وہ ایکسرسائز وغیرہ یا کچھ زیادہ دوڑ کر جب بندہ ساس جو بندے کا جو ساس پھول جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہاپنا سنیف سوڑ سوڑ کرنا یا کوئی چیز ہم سونگ رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آواز نکالتے ہیں اس کو انگلیش میں سنیف کہتے ہیں ہم ہم کنگنانا گانا وغیرہ گانے کو ہم کہتے ہیں گیسپ گیسپ سانس کا پھولنا کیا ہے؟ سانس کا پھولنا ممبل مو میں بولنا بعض اوقات مو میں آہستہ آہستہ بولتے ہیں یا جیسے پڑھتے وقت بولتے ہیں اس کو ممبل کہتے ہیں کلیپ تالی بجانا کلیپ تالی بجانا کرنچ کرنچ روندنا جب ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو جسم سے جب آواز آتی ہے تو اس کو کرنچ کہتے ہیں گاؤگل گاؤگل غرارہ کرنا کلیرنگ دا تھروٹ گلہ صاف کرنا کلیرنگ دا تھروٹ سمیک دا لپس ہونٹ ہلانا سنوٹ نتنوں کے ذریعے سانس لینا جیسے زور زور سے سانس لیتے ہیں بعض قاتل جیسے نوز بند ہو رہی ہوتے ہیں اس وقت اس کو سنوٹ کہتے ہیں فارٹنگ فارٹنگ پادنا یا ریا خارج کرنا اس کو فارٹنگ کہتے ہیں مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سٹے بلیسٹ تینک یو